اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عوض باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیو امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور آپ پریس کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیو ہے لائیو ویڈیو عملیات اور وظائف کی آپ تک پہنتی رہے انشاءاللہ ہم نے جو ہے حاضرات کا موکلین کا اور باطنی آن کا روحانی آن کا اور ہم نے اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے آپ کے سامنے لائیو ویڈیو تیار کر کے ہم سینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ وظائف بھی ہو اور مدرسے والے آپ کی مدد بھی کر سکیں آپ کو عملیات بھی سکھا سکیں اور جو جائز طریقہ ہے جس سے ایمان کے کھو جانے کا ڈر نہیں ہے عملیات میں وہ طریقے آپ کو بتائی جائیں گے اور ساتھ میں جو دنیاوی مسائل ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو وظائف اور طریقے سمجھائے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک نقش میں نے تیار کیا ہے اس کو میں سکرین پہ بھی چلا دوں گی استعمال کا جو طریقہ ہے وہ غور سے دیکھئے گا آج میں ایسا نایاب میں آپ کو طریقہ بتانی لگی ہوں کہ یہاں تک کہ آپ ہزاروں جو ہیں پیسے بھی ضائع کرنے تب تک بھی آپ کو یہ ایسا نایاب جو طریقہ ہے آپ کو کبھی نہیں مل سکتا جتنا یہ نایاب ہے اس کا یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے روٹ گئے ہیں جو آپ سے دور جا چکے ہیں جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ سے روٹ گئے ہیں تو ان کے لئے یہ وظیفہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ان بہنوں کے لئے ہے بھائیوں کے لئے ہیں جو بہت دور مطلب کہ اپنے دل کو جوڑ لیتے ہیں اور پھر تڑپتے رہتے ہیں کوئی ان کو بلوک کر دیتا ہے یا ان کی بات نہیں سنتا یا ان کا فون بند کر دیتا ہے یہ آج جو نقش ہے یہ سیم اسی طرح آپ نے تیار کرنا ہے میں ایک دفعہ آپ کو اس طرح بھی بتا دیتی اوپر آپ نے بسم اللہ رحمان الرحیم لکھنا ہے جب وہ دودو کے آپ نے ایک دو تین چار خانے بنانے ہیں ایک دو تین چار چار خانے اس طرف چار سینٹر میں اور چار لاسٹ میں یہ کل بارہ خانے ہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس جارہ بارہ بارہ خانوں میں لکھنا کچھ نہیں ہے صرف یا ودودو لکھنا کیا ہے یا ودودو یہ لکھنا ہے اور کچھ نہیں لکھنا آپ نے اب فلان بن فلان فلان بن فلان اپنا نام اپنی والدہ کا نام لڑکی ہے تو بنتے لڑکا ہے تو بن فلاں بن فلاں یہاں پر لکھیں گے اپنا نام یہاں پہ لکھیں گے بن یا بنتے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کے بعد آپ لکھیں گے فلاں بن فلاں حاضر شد حاضر شد یہ دیکھیں یہ میں نے اس لئے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے یہ ہاں پہ لکھتا ہے آپ کو نظر آجے صحیح طرح دن اتوار کا وقت مغرب کا یا ودودو آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے وظیفہ کی طاقت بھی اتنی ہے جتنی عمل کی ہے وظیفہ آپ چلتے پیرتے کر سکتے ہیں وظیفہ آپ نے گیرہ ہزار مرتبہ تین سے ساتھ دن میں مکمل کرنا ہے یا ودودو پڑھنا ہے یا پھر آپ نے عمل کی طرح آپ نے پڑھنا ہے روزانہ کمز کم آٹھ سو اکتالیس مرتبہ یا ودودو آپ پڑھیں گے تین دن یہ وظیفہ لمبا ہے عمل چھوٹے عمل میں اتنی سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو جلدی اثر کرتا ہے وظیفہ اپنا اثر رکھتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لیتا ہے تین سے عمل تین دن کریں گے وظیفہ ہم تین سے سات دن کریں گے یہ طریقہ ہے عمل کور سے سن لیں تین دن کریں گے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تین دن کریں گے اور وظیفہ سات دن آپ نے یہ کرنا ہے ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ نقش لیا نقش کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک چھٹکی ایک چھٹکی یہ ہے میرچ کون سے والی سرخ اس میرچوں کے بیج ہیں بہت سے ایسی میرچی ہوتی ہیں جو مطلب کہ جو سرخ میرچ گھر میں استعمال کی جاتی ہے نا ٹیک ہے وہ میرچ آپ نے لینی ہے اس کے بیج ہیں یہ تھوڑے سے ایک چھٹکی لینے ہیں یہ ٹیک ہے تھوڑے سے میرچے بھی ہیں لیکن کوئی مجھتا نہیں ہے آپ نے بیج لینے ہیں ٹیک ہے اب آپ نے اس کو اس نقش کے اندر اس طرح ہم اس کو پیک کریں گے کیسے یہ دیکھیں ایسے بلکل چھوٹا سا اس کو کر لیں گے سائز میں ٹیک ہے یہ ایک نقش تیار ہو گیا ہے یہ لیں یہ 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 پھر ایک سوئی لیں گے ٹیک ہے سوئی کے ساتھ ہم اس کو کور کریں گے ٹیک ہے ایسے کسی طرح بھی آپ کور کر سکتے ہیں لیکن سوئی لگانا ضروری ہے تاکہ وہ گرے نا یہ دیکھیں یہ ایک نقش تیار کیا ہے میں نے اب اس کو کالے کپڑے میں کالا یہ تھیلی ہے ٹیک ہے یہ آپ کالے کپڑے کی لے سکتے ہیں اس کے اندر اس کو ایسے ڈال دینا ہے یہ آپ نے ڈال دیا اب اس کو اوپر سے ہم اس ہاں اس کو کسی چیز سے ایک سکیر یہ دیکھیں یہ میں سوئی لگائی ہے نا آپ دھاگے سے بان سکتے ہیں ٹیک ہے اس وقت میرے پاس قریب دھاگا نہیں تھا تو میں آپ کو اس کو کور کر کے بلکل ایسے ہی دھاگے کے ساتھ میں ایسے ہم بان دیں گے ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہم نے بان دیا ٹیک ہے لیکن یہ تو تھیلی ہے نا یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے بڑے چیزیں استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح نظر آ جائے اسلام بلکل ٹیک ہے اب یہ تھیلی ہے لیکن آپ نے کہا لینا ہے کپڑا ٹیک ہے کپڑا آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں سورخ رنکہ بھی لے سکتے ہیں کالا رنکہ بھی لے سکتے ہیں لیکن کوشش کہیں کالے رنکہ لیں ٹیک ہے اب آپ نے اس کینڈل کو یہ رکھیں یہ کینڈل ہے ٹیک ہے اب آپ نے اس کپڑے کو جو آپ نے بنایا ہے لیکن یہ بڑا ہے لیکن آپ چھوٹا بنایئے گا اس طرح ان میرچوں کو ہلکا ہلکا جلانا نہیں ہے جلانا نہیں ہے ٹیک ہے ہم صرف اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے ٹیک ہے ایسے پہلے ہیٹ کریں گے اس کو پھر ہم پڑھائی کریں گے پڑھائی جب ہم کر لیں گے یا ودودوں کی ٹیک ہے آرس اکتالیس مرتبہ پھر ہم اسی طرح جب اس کو دیکھیں گے ہیٹ لگ گئے اتنی آپ اونچی رکھیں گے تو ہیٹ کینڈل سے لگ جائے گی اگر آپ عمل کرنے سے پہلے دس منٹ صرف دس منٹ چولے کے نیچے بھی اگر ان کو کپڑے میں پیٹ کے رکھ دیں گے نا تب بھی یہ تھوڑی ہیٹ اپ ہو جائے گی اگر آپ کو فرض کریں کہ کپڑے اگر آپ کو کینڈل جنانے میں کوئی دکت ہو رہی ہے یا کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو ایسے دونوں ہاتھوں میں اس کو گرمائش دینی ہے گرمائش دینی ہے دونوں ہاتھوں کی ٹیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح اس کو پکڑ کے اس کو جب آپ دم کر لیں آپ جب پڑھائی مکمل کر لیں آٹھ سو اکتائس کی تو پھر آپ نے یا وہ دودوں کو اس کے پر دم کرنا ہے ٹیک ہے اس کے اندر اندر والی جیسے اس کو آپ گرہ کو کھول کے اندر اس کے دم کر لیجئے گا ٹیک ہے دم کرنے کے بعد فوراں اسی وقت پھر اس کو بند کر دیجئے گا ٹیک ہے ایسے بند کر کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کسی اونچی جگہ پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دروشیف کی تسبیح کرتے کرتے سو ج جانا ہے عمل تین دن کا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا صبح ہی اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا نہیں تو صبر کرنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنا میرے بندے کا صبر ہوتا ہے نا اتنا میٹھا پھل ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں جتنا آپ صبر کریں گے اتنا میٹھا آپ کو پھل ملے گا اگر عمل میں آپ جلدی کریں گے تو جلدی کا آپ کو بھی بتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تو ہم کسی کام میں جلدی نہ کریں اللہ پاک اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور کہیں نہ کہیں اس کام کی خرابی ہو جاتی ہے اور وہ کام پورا نہیں ہوتا تو ہم جلدی کا کام نہیں کر سکتے جلدی کا کام ہمیشہ جو شیطان کرتے ہیں آپ اس چیز کو جنسا اپنے ذہن میں رکھیں اگر فرض کریں کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی پریشانی آگئی ہے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو پھر آپ نے تین دن میں گیارہ ہزار کی مقدار کو پورا کر لیں ٹھیک ہے گیارہ ہزار کی مقدار تین دن میں پورا کریں عمل میں ٹھیک ہے اور ایکسٹرا دن میں چلتے پیتے جتنا پڑھا جائے پڑھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب کہ آگ ہو یہ بہت زیادہ جلدی مجھ سے رابطہ کریں جلدی میرے پاس آئیں یا شادی کا کوئی پیغام ہے کسی بہن کا شادی کا پیغام کا مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے جلدی ہو جائیں تو پھر آپ نے یہ گیارہ ہزار مرتبہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر فرض کریں شادی کے لیے آپ کر رہے ہیں پسند کی شادی کے لیے کرنا ہے تو اس میں وہی طریقہ ہے لڑکے کے ماں اور جو ہے جو لڑکا ہے اس کی ماں کا نام اور اس کا نام اگر لڑکی ہے تو اس کی ماں کا نام اور اس کا نام رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہی طریقہ آپ اس میں کر سکتے ہیں جلدی کے لیے صبح و شام چلتے پیتے یا ودودو کی تصویح یا ودودو کا جو اصل معنی ہے وہ اس لیے ہے کہ آپسی محبت کے لیے بہت زیادہ اس کو جو مطلب کہ جیسے جیسے ترکی ہو گئی جیسے مصر ہو گیا عراق ہو گیا ٹھیک ہے حالانکہ ان کے زبان اور ہیں لیکن وہ اس چیز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو مسلم ممالک ہے ٹھیک ہے محبت کے لیے تو یہ ضرور سعودی آریبیا میں بھی اسی چیز کو مطلب کہ ان کا ورد کیا جاتا ہے آپسی محبت کے لیے ٹھیک ہے تو وظیفے کیے جاتے ہیں تو یہ بہت نایاب ایک وظیفہ ہے جس کی ہم نے زکاعت ادا کی ہوئے وہ ہی آپ کو بتایا جا رہا ہے بینہ زکاعت کے کوئی آپ کو عمل نہ وظیفہ ہم بتائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دیکھے گا آپ پیارا کس طرح آپ کے پاس لوڑ کر رہا تھا اور جنہوں نے بلوک کر دیا ہے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں یا آپ کے دل میں مطلب کہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی مقام نہیں رہا تو ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بہت پیارا عمل ہے اس کی قدر جانے گا اور ایک اور میں بات جاتے جاتے کہہ دوں کہ کسی قسم کی غلط کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں اچھے کام کے لیے اس کا استعمال کریں ہسپنٹ وائف کا اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بھی عمل کریں جو سا بھی عمل کریں ایک دفعہ اپنی بہن کو ضرور بتا دیں تاکہ وہ آپ کے پیچھے دعاوں کے جو ہے ہاتھ بلند رکھے تاکہ آپ کا عمل جلدی کامیاب ہو استخارہ ضرور کروائیں ہر کام میں استخارہ کروائیں اس کی اچھائی برائی کو ضرور جانے تاکہ آپ کا مسئلہ جلد حال ہو جو لوگ استخارہ نہیں کرواتے وہ انتہائی بدبخت ہوتے ہیں اللہ باقی رضا کو نہیں معلوم کرتے نہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے لئے کونسا عمل بہتر ہے ہمیں اتنے مشکل وقت میں پریشانی کی وقت میں کیا کرنا اب آپ لوگ کیا کرتے ہو ایک وقت میں دس دس عمل شروع کر دیتے ہو دس دس حضائف شروع کر دیتے ہو غلط بات ہے ان کا اثر تو کیا ہوتا ہے ان کا تو الٹائی اثر ہو جاتا ہے پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کافی نقصان ہو جاتا ہے تو بہتر ہی ہے پہلے ایک عمل کو اپنے ساتھ لیں اور ایک عمل کو لے کر چلیں اسی کے ساتھ اجازت دی تمام ویڈیو مدرسہ تعلیمون کروان فاطمہ دوزار علی البنات اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزا کرنا اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ